ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں نے نامرسلان خان ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی چھے سال کی بچی تھی اس کو نا سٹوریز لکھنے کا بڑا شوق تھا فیری ٹیلز لکھنے کا بڑا شوق تھا بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں نا اس طرح تو اس نے ایک دفعہ امیجنیشنز ہی ہوتی ہیں اس نے چھے سال کی عمر میں اپنی ماں کو ایک سٹوری لکھ کے دکھائی کہ میں نے اس سٹوری لکھیا ہے وہ تھی کہ ایک ریبٹ ہے اس کو وہ چکن پوکس وغیرہ جائے نا وہ ہو گئے تو اس کے اوپر اس نے ایک سٹوری بنانکے جائے نا اپنی ماں کو بھیجئے اس کی ماں نے کہا کہ بڑی اچھی سٹوری لکھی ہے تم نے تو 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 پرسو کرنا اس نے کہا کہ مجھے تو بڑا پسند ہے سٹوری لکھتا تو اس نے اس کی اس طرح ہی عادت تھی اس بچے کی کہ وہ اپنے لیے اس کا ایک پیشن تھا وہ اس کے لیے اپنے لیے سٹوری لکھتی تھی اور اس کو تھا بھی کہ اس کے سٹڈیز بھی چلتی رہی کہ کبھی میں جو نا بڑی بھی ہوتی گئی اور سٹوریز لکھتی گئی تو اس کو کھا کہ کوئی پبلشنگ یا ادھر ادھر میں کبھی کوشش کروں گی کہ اس کو چپوایا جائے آگے کسی میکزینز میں ہی در ادھر اس کا کچھ ہو سکے پر ایسا کچھ بھنا نہیں لائف ہمیشہ ہی جو نا وہ عجیب ٹرنز لیتی ہے تو یوزلی آپ جو سوچتے ہیں most of the time وہ ہوتا نہیں خیر اس کو ایک اسی دوران کوئی پبلیشر پبلیشر میں سے اس طرح کوئی ایک بندہ ملا جو فرم میں کام کرتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی جو نا کہتے ہیں باؤنڈنگ بن گئی اور انہوں نے ایک سال کے بعد ہی ہے باؤنڈنگ کے شادی کرنے شادی کے بعد ان کی ایک بڑی کیوٹ سی چھوٹی سی ایک بیبی پیدا ہوئی اور ایسی لائف چل رہی تھی کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی شادی کے دو سے تین سال کے بعد جو اس کا ہسپنٹ تھا وہ بیسہ نہیں نکلا جس طرح سے سمجھا تھا وہ اس کے پر جو آئے کہ اتنے تشدد کرتا تھا فائلز ہوتی تھی بڑا برال تھا ان دی انڈ کچھ عرصے کے بعد ان کی اپس میں ڈیورس ہو گئی ڈیورس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے اپنی بیٹی پکڑی اور وہ چلی گی وہ کسی دوسرے شہر چلی گی بڑا ہار ٹائم تھا اس کے لیے کوئی جوب نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا اور اس نے بڑی دفعہ اپنا کو ختم کرنے کی بڑی دفعہ کوشش بھی کی اس نے سوچا بھی کہ میں کر لوں پر اس کے کئی دفعہ ہم مدنی بنتی تھی جب وہ اپنی بچی کو دیکھتی تھی شدید ڈپریشن اور سٹریس کے اندر رہتی تھی کوئی چھوٹی موٹی جوب کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ کچھ گھر مجھے جو نا گزارا ہو جائے کھانے کو مل جائے وہ خود بھوکھی رہتی تھی اپنی بچی کا جو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر کہ اس کا جو ہے خوراک اس کو ملتی رہے اور وہ اس سارے ٹائم کے اندر وہ ایک کام لازمی کرتی تھی وہ رائٹنگ کرتی رہتی تھی وہ ہی اپنی بچمن کی عادت فیری ٹیلز لکھنا کہانیاں لکھنا اس کا وہ پیشن تھا اس کو پسند تھا وہ لکھتی گئی اور ساتھ ساتھ وہ جاتی بھی رہی پبلیشرز کے پاس اور سارے اس کو میشہ کی طرح پہلے بھی ریجیکٹ کرتے تھے آپ بھی ریجیکٹ کرتے رہے ایک دفعہ وہ ایک فرم میں گئی اس طرح ہی پبلیشنگ فرم میں تھی وہاں پر جو ادھر کا اونر تھا جو بوس تھا اس کی فورچنیٹلی چھوٹی بچی بھی اس دن آفیس میں آئی گی تھی جس کی عمر آٹھ سال تھی اچھا وہ جو بک لے کے گئی جو سٹوریز کی وہ سٹوری جو ہے وہ اس آٹھ سال کی بچی نے وہ بک پکڑ کے پڑھنا شروع کر دی اچھا اس نے وہ بک چھوڑے نا وہ کہے میں نے تو پوہی پڑھنی مجھ سے بڑا مزار ہے میں نے تو بڑا انٹریسٹ ڈیویلپ ہو گیا تو خیر اس بچی کے کہنے پر وہ در کے جو بوس تھا مالکہ اس نے کہے ٹھیک ہے میں جو نا یہ سٹوری کو اس لڑکی کو کہا کہ میں تیری سٹوری کو جو بھی تری کھانی ہے کو ببلش کرتا سب سے پہلے ون تھاؤزنڈ بکس اس کی ریلیس کی گئی اور وہ ویڈن ڈیز سب بک گئی اس کے بعد ہزاروں لکھوں اس کی بکس جو ہیں وہ ریلیس کی گئی اور سب بک گئی اور ان دی اینڈ وہ دنیا کی بیس سیلرز میں سے ایک بنی اس کے اوپر موویز پورا جو ہے وہ ایک شروع ہو گیا بلین ڈالرز کی وہ کہتے ہیں ایک پوری بن گی اس کی بکس سے ہی اسٹوریز سے ہی موویز بھی اور پبلشنگز بھی اور وہ دنیا کی سب سے پہلی رائٹر بلینئر بنی اس کا نام تھا جے کے رولنگ اور اس کی بک کا نام تھا ہیری پورٹر میں کیوں آپ کو یہ سٹوری اتار ہوں یہ اس کی ٹرو لائف سٹوری یہ اس کو پتا تھا ہارڈشپ کیا ہوتی ہے مفلسی کیا ہوتی ہے غریبی کیا ہوتی ہے اس لیے آل تو ایدھر لوگ جو ہیں وہ بلینئرز بن جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک سٹیٹس ورا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ ترہیو بھی بلینئرز اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کا میردرین پاکستان کا میردرین ہندوزان کا میردرین فلاں ملک کا میردرین دنیا کا میردرین انسان بنانا اپنے سٹیٹس ایک قائم رکھتے ہیں دنیا کے یہ پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ تیسے نمبر پہ ٹک دھول لگی ہوئی ہے عجیب سی اب چونکہ اس نے وہ ایک سٹرگل دیکھی ہوئی ہے اس کے اندر ایک شعور بھی تھا تو یہ وہ واحد اگین بلینئر ہے کہ جس نے اتنے چیریٹی کی کہ اس نے اپنا بلینئر کا سٹیٹس بھی خو دیا تھا 2010 کے اندر خیار پوائنٹ میرا کیا ہی سٹوری سے ٹھیک ہے انسپائرنگ سٹوٹی and all میرے لیے شاید اس کا امیر ہو جانا بھی بہت بڑا مانی نہیں رکھتا میرے لیے جو لوگ میں سنتے ان کو پتا ہے کہ یہ منیٹری ٹرمز پہ میں باتیں بھی نہیں کرتا ان ٹرمز پہ میں سکسس کو ریڈ بھی نہیں کرتا پر ایک چیز آپ نوٹ کرنا کہ آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کو زندگی کے ہارڈس ٹائمز میں بھی جو آیا سٹرونگ بنا کر رکھتا ہے آپ کو تھام کے رکھتا ہے جن لوگوں کا کوئی پیشن نہیں نہ ہوتا وہ لوس کر جاتے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم کرے ہی کیا میں کہتا ہوں یار کوئی رائٹنگ کیا کرو کچھ کریٹیف کیا کرو کچھ بھی کر دیا کرو دیکھو پیشن کس چیز میں میرے ہم نہیں لوگوں میرے کہتے ہیں ایک ریلیٹیف تھے تو میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا اور ان کو بائی پولر تھا بہت شدید بائی پولر تھا اور یوزیلی سینسز میں نہیں رہ پاتے ہوتے تھے یا اوپر یا نیچے اس طرح ہوتا تھا ان کا اور آخری ٹائم تھے اور اس طرح ہی ان کا ٹائم چل رہا تھا وہ ویسے بھی بیمار تھے پڑھنا ان کی ہسٹری کے اوپر سپیشلی ریلیجیس ہسٹری کے اوپر وہ کرسچینٹی ہو اسلام ہو اس طرح کی جتنی بھی ہے ان کو اس کو پڑھنے کا شدید شوک تھا ہندویزم بھی تو وہ ساری ان کے پاس بکس پڑی ہوتی سب کچھ ہوتا تھا اور جب بھی میں ان کے ساتھ جب ان کے پاس بن جاتا تھا تو ہم گھنٹا گھنٹا بات کر رہے ہیں دو گھنٹے بات کر رہے ہیں ریلیجیس ٹوپک کے اوپر بات کر رہے ہیں کوئی انسان وہ پوری ریکارڈنگ نکال کے بھی دیکھ لے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سامنے والی انسان کے ساتھ کوئی ایشو کیونکہ وہ ان کا passion ہے ایک show ہے ان کا وہ جتنی دن تھا کہ میرے سے اس کے پر بات کرتے تھے وہ بلکل ٹھیک بات کرتے تھے ایسے جیسے کوئی scholar بات کر رہا ہو کیونکہ وہ ان کا passion پوری زندگی اس کا ایک interest تھا اس related books اکر ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا اس کا ان کو محافظہ نہیں چاہی کہ میرا اس پہ بکس لکھ کر تھے اس طرح مصر کو شوق تھا same is the case with my father وہ اپنے آخری ٹائم کے اندر بوچ انسان اتنی دیر تک بیماری میں رہتے تو وہ اپنے senses کھو دیتا تو یہ بھی یاد میرے کو آپ سے بڑا انسپائر ہے وہ جو آپ نے باتیں بولنی ہیں بڑی کمال باتیں بولنی ہے اس اتنی پین میں سب کچھ ہے نا وہ ایک جو ہے اندر آئے ان سے کوئی بھی اس طرح کی بات کرنا جو انٹلیکٹ سے ریلیٹید ہوتی تھی ان کا موڈ شہین ہو جا تھا وہ اس لوب سے بار نکل آتے تھے جس دارکنس کے اندر وہ ہوتے تھے تو ٹرسٹ کریں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا پیشن کس چیز میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے لیے کہتے ہیں وہ چیزیں جو کسی ایک کے ساتھ کرتی ہیں دوسرے کے ساتھ ہوں اب میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے عشق کے حد تک سمجھ نے کا شوق تھا روحانیت کو سپیرچل اسم کو لیکچر سننے کو اور پیور روحانیت کو ایک نہیں اور اب تو وہ کارپوریٹ سا ہو گیا بس ہر روحانیت سپیرچل اسم پیور روحانیت اور جہاں پر ملتی تھی وہ میرا لی میرا میرا میری 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 ہوتا تھا تو میں اپنے بڑے ڈارک ٹائمز کے اندر کئی لوگ ہیں وہ میزیشن ہیں وہ اپنے فل ڈپریشن کے اندر بیٹھے وہ اپنے بھائی کی بہت بڑی مثال ہے اس کے ایک مند کے اندر دو اپریٹ ہوئے تھے اور اس کو جو انیستیسیہ جب دیا تھا تو بندہ پریشان ہوتا ہے پر انیستیسیہ کے اندر بندہ بھائی ہوئی تو اس سے پوچھتا تھا کہ ڈار تو ہی لگا یک دم آپ پڑے 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 سارا منظر ہوتا ہے انہوں نے مجھا انیستیسیہ دیئے گاتا میں تو گٹار ہو جانا شروع ہو گیا تھا میں تو اپنے جیسے بس گٹار ہو جان رہا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے آنگ کھل گئی اس چیز کو بھی دیکھیں ان کا پیشن ہے وہ اندر رچ رکھتا ہے وہ hold کر کے رکھتا ہے آپ کو اس ڈارکنس میں جانے نہیں دیتا میں نے سٹوری بتائی میں کوئی سکس سٹوری نہیں بتا رہا کہ بڑی امیر ہو جاتے ہیں وہ ایک لکھ چیز ہے ہم میزک کرتے ہیں اگر اس کوئی نام نکل جاتا تو ویلن گوڑ نہیں نکل جاتا دن بھی ویلن گوڑ آپ کا ایک پیشن ہے آپ اس کو انجوائے کر رہے اور وہ آپ کو مائنڈ فول رکھ رہا ہے آپ کو دھولنے نہیں دی رہا کہ تو دیکھیں آپ کا جان وہ سپارک کہا ہے اس کو ڈون دیکھیں آپ کدھر وہ پلیئر مل رہا جو آپ کو ان ساری ڈارک نیس ڈارک ٹائم کے اندر بھی آپ ان زائیٹی کے اندر ہیں آپ سب کوئی ڈی سور چل رہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو مائنڈ فول لگتا ہے یا ان سینسز رکھتا ہے اس کو اور گروم کریں اور اس کو یوز کریں اپنے ان ٹائمز کے لیے جس ٹائمز آپ اپنے سب سے لوگ پہ ہوتے ہیں آج کے لیتنے اللہ حافظ